اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اردو میں معنی یہ ہے کیا مومنوں ابھی تمہارے لئے ٹائم نہیں آیا ہے اے مسلمانوں اے مومنوں کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے ترجمہ کیسا ہے اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے اَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈرنے لگے اب بھی ڈرنے کا ٹائم نہیں آیا ہے اب بھی توبہ کا ٹائم نہیں آیا ہے اب بھی زندگی کو صدھارنے کا ٹائم نہیں آیا ہے اب بھی آخرت کو بنانے کا ٹائم نہیں آیا ہے اب بھی دنیا کی محبت دل سے نکالنے کا ٹائم نہیں آیا ہے یہ سوال میرا نہیں ہے یہ خالق کائنات کا سوال ہے اللہ عز و جل کا سوال ہے سولوے نمبر کی آیت سورہ الحدیت کی آیت میں اللہ نے یہ سوال کیا ہے اور کب تک یہ ایسی زندگی انہماک والی زندگی یہ مشغولیت والی زندگی دنیا میں گھس کر جینے والی زندگی کب تک گزارو گے اللہ نے سوال کیا ہے یہ جمعہ کا اللہ کا کیا ہوا سوال ہے جواب ہر آدمی اپنے اپنے بغل میں جھانکے اپنے گریبان میں جھانکے اور سوچے میرے خاندان کے اتنے لوگ مر چکے ہیں میری اس مسجد کے کئی مسلح آج نہیں ہیں دھائی مہینے پہلے موجود تھے آج نہیں ہیں کتنوں کو ہم نے دفنایا ہے کیسے نوجوان بچے اٹھائیس سال کے بچے بیس سال کے بچے تیس سال کے بچے سچوریشن ریٹ کم ہو رہا ہے نائنٹی کے نیچے ہو رہا ہے یائیٹی فائیو کے نیچے ہو رہا ہے اسی کے نیچے جا رہا ہے اپنی زندگی کو ختم ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو ختم ہوتے ہوئے آدمی سامنے دیکھ رہا ہے اور جب وہ جاتے جاتے ساٹھ اور پچاس پھر چالیس پھر تیس کو چلا جاتا ہے ڈاکٹر یہ لفظ کہتا ہے اے مساریب ہم بچانی پائے ہیں ایسے سائنکڑوں لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے پھر اللہ کا یہ سوال ہے کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ہے ذرا ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف لے کر چلے اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكَرِ اللَّهِ اپنوں کو ہم نے کھویا ہے میں اس موقع پر اس مبارک مہینوں میں اللہ سے بھیک مانتا ہوں جتنوں کا انتقال ہوا ہے اللہ ان کی بشری لغزیجوں کو معاف فرمائے وہ انسان تھے انسان ہونے کے ناتے خطائیں سب سے ہوتی ہیں بشری لغزیجوں کو اللہ معاف فرمائے اللہ اعلیلیگین میں میرے سارے ساتھیوں کو اور سارے وہ لوگ جن کو ہم جانتے نہیں جانتے ہیں اہلِ اسلام کو اللہ تبارک و تعالی اعلیلیگین میں مقام عطا فرمائے اور آنے والے جو ایام ہیں الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کہتے ہیں مگر صحیح علم اللہ کے پاس ہے صحیح علم اللہ کے پاس ہے کوئی کتاب ڈلٹا آ رہا ہے کوئی کتاب تیسرا بیوارا ہے کوئی کتاب بچوں پر آنے والا ہے کوئی کتاب فلان پر آنے والا ہے جو بھی ہے میرے بھائی جو بھی ہے ہمارے لیے کیا ہے میں اپنے لیے کیا سبق سیکھوں آپ کیا سیکھیں اپنی اولاد کو کیا سکھائیں اللہ نے قرآن میں پوچھا کیا ابھی ٹائم نہیں آیا اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ایک بہت بڑے چور تھے ایک بہت بڑے چور تھے تبے تابعین ہیں اس چور کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد کے استاد عبداللہ بن مبارک محدیسین میں ایک ایسے محدیس جن پر کسی نے آج تک انگلی نے اٹھائی کسی نے ان پر جرہ نہیں کیا عبداللہ بن مبارک رحمتاللہ علیہ ایک چور کے بارے میں کہتے ہیں سبحان اللہ اور اس چور کا نام ہے فضائل ابن عیاز فضائل ابن عیاز نام کیا ہے فضائل ابن عیاز اتنا بڑا چور اتنا بڑا چور راستے میں لوگ رات میں چلتے مغرب کی اگر ازان ہو جاتی مغرب کا ٹائم ہو جاتا سارے لشکر والے جو چل کر ایک ساتھ اکیلہ آدمی سفر نہیں کرتا وفد کی شکل میں سفر کرتے اور امیر کھڑے ہو کر کہتا بھئی آگے کا سفر تائی نہیں کریں گے اسی شہر میں رہ جائیں گے آگے جائیں گے تو راستے میں فضائل ہمیں لوٹ لے گا فضائل ہمیں لوٹ لے گا ہماری پورے وفد کو وہ لوٹ لے گا اتنا بڑا چور ہے وہ فضائل ابن عیاز اتنے بڑے چور ایک مرتبہ وہ اسے ہی ارادے سے غلط ارادے سے جا رہے تھے کہتے ہیں کہ ایک گھر پر سے دوسرے گھر پر چھلانگ لگا رہے تھے ایک گھر پر سے دوسرے گھر پر چھلانگ لگا رہے تھے یہ تبیتابعین ہیں وہ تین جنریشن جس کے بارے میں نبی نے کہا یہ سب سے بہترین ہیں خیر القرونی قرنی ثم اللذین ایلونہم ثم اللذین علمے سے ہیں یہ فضائل بن عیاز ایک آدمی گھر میں یہ آیت پڑھ رہا تھا یہ اپنے کام میں مجھگول دھن میں مجھگول چوری کی دماغ دماغ میں چوری لے کر ڈاکہ لے کر چل رہے یہ ایک آدمی گھر میں کھڑے ہو کر یہ آیت پر انتخشا قلوبہم لذکر اللہ عربی تو آتی تھی وہ ایسے بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی ایسے تیر کی طرح چھو بھی وہ آیت سینے میں کیا ابھی ٹائم نہیں آیا ہے کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ صدر جاؤ ابھی ٹائم نہیں آیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ڈر جاؤ فضائل کہتے ہیں مجھے ایسا لگی وہ آیت میں وہیں پر سہم کر ڈر کر کھڑا ہو گیا وہیں کھڑا ہو گیا میں یہ آیت میرے لیے ہی ہے یہ آدمی نماز میں پڑھ رہا ہے لیکن میرے لیے ہے آیت یہ کہ ابھی صدرنے کا ٹائم نہیں آیا ہے اسی لمحہ وپس آئے اسی لمحہ انہوں نے توبہ کیا اور ان کے بارے میں کہتے ہیں اتنی اچھی توبہ کی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے مہتیس ان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی الحکمہ یہ الفاظ ہیں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے فضائل نے سچی توبہ کی اللہ نے فضائل بن عیاس کی توبہ کو قبول فرما لیا اور بہت بڑا مہتیس اللہ نے بنا دیا وَكَنَ مِنْ عُلَمَاء کِبَار بڑے علماء میں سے پڑے اتنا صدرے اتنا صدرے اتنا صدرے اپنی ساری باقی زندگی حرم کے اندر گزاری انہوں نے ان کو کہتے ہیں مجاورِ حرم کیا کہتے ہیں آپ نے مجاور کا نام سنا ہوگا مجاور کا نام آپ نے سنا ہوگا مجاور کسے کہتے ہیں پڑوسی کو پڑوسی حرم کے پڑوسی ان کا نام کیا ہے حرم کے پڑوسی عابدن بہت بڑے عابد یہ ایک آیت نے ان کی زندگی کو چور سے اٹھا کر محدث بنا دیا ہمیں کبھی یہ آیت اچھا بنائے گی محدث تو بہت بڑی بات ہو گئی